دنیا میں ٹوٹل دو سو سا کی تلک ملک ممالک ہے ان میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے جو روس سے کم از کم دس گنا چھوٹا ہے لیکن جس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے تین گنا بڑا ہے یہ ملک دنیا میں مٹر کی پیداوار کی لحاظ سے دوسرے نمبر پر خوبانی کپاس اور گنے کی پروڈکشن کی لحاظ سے چوتھے نمبر پر پیاز اور دودھ کی پیداوار کی پروڈکشن کے لحاظ سے پانچوے نمبر پر خنجور کی پیداوار کی لحاظ سے چھٹے نمبر پر اور آم کی پیداوار کے لحاظ سے ساتھوے نمبر پر چاول کی پیداوار کے لحاظ سے آٹھوے نمبر پر اور گنوں کی پیداوار کے لحاظ سے ساتھوے اور مارٹیر کنوں کی پیداوار کے لحاظ سے دسوے نمبر پر ہے دوستو یہ ملک مجموعی ذری پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں پچیسمی نمبر پر ہے اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے بریازم افریقہ کی پیداوار سے زیادہ ہے اور بریازم جنوبی افریقہ کی پیداوار کے آلموسٹ پرابر ہے یہ ملک دنیا میں سنتی پیداوار کے لحاظ سے پچپن نمبر پر ہے کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر اور تامے کے ذخائر کے اعتبار سے ساتھوے نمبر پر ہے سی این جی کی بات کرے ہم تو سی این جی کی استعمال میں پہلے نمبر پر ہے اس ملک کی گیس کے ذخائر ایشیا میں چھٹے نمبر پر ہے اور یہ دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت ہے لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ملک نہ اہلوں بے ایمانوں ملک فروشوں اور لوٹوں اور نوٹیروں کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے اور اس ملک کا نام ہے پاکستان جہاں میں رہتا ہوں اور آپ رہتے ہیں دوستو یہاں کے لوگ کسی نیک ایماندار اور صالح قیادت کو متخب کرنے کی وجہ ہے بار بار کرپ اور دوکے وال سیاستدانوں کو ہی ووٹ ڈالتے ہیں یہاں گزشتہ چاریس سالوں سے مہگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن لوگ بھوکے رہ کر بھی انہی کرپ خاندانوں سیاستدانوں اور ان کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں جو ملک کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں میں بھی شریک ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اہل اور دیانتار قیادت کو متخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو یہ میرا دو ہزار دیس کا سب سے بڑا پیغام اپنے لیے بھی ہے میرے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے بھی ہے پورے پاکستان کے لیے اگر آپ ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر تبدیل لانی پڑے گی اپنی سوچوں کے اندر تبدیل لانی پڑے گی تب اتنا بڑا اساسہ ہوتے ہوئے بھی اتنے مادنیات اتنی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہمیں پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی چاہیتی لیکن آج ہم صرف زلیل و خوال ہو رہے ہیں کس وجہ سے میری وجہ سے اپنی وجہ سے سوچ بدلیں پاکستان بدلیں شکریہ